ویلکم بیک آج کی اس ویڈی میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا یہ سٹیج کا بیگراؤنڈ کلر ہے جو کہ آف فائٹ ہے اس کلر میں اور جو بیگراؤنڈ کا کلر ہوتا ہے اس میں کیا فرق ہے یہ دو طرح کے بیگراؤنڈ یہاں میں میں ڈسکس کر رہا ہوں ان دونوں میں فرق جاننا بہت ضروری ہے لیٹس سے ایک بیگراؤنڈ تو یہ والا ہے جو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے میں لیٹس سے یہ اس کو کنٹرول زی کر دیتا ہوں یہ جو بیگراؤنڈ ہمیں نظر آ رہا ہے سٹیج کا جو بیگراؤنڈ ہے یہ سارا جو بیگراؤنڈ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ایک اور بیگراؤنڈ ہے یہ انٹرفیس کا بیگراؤنڈ ہے یہ سٹیج کا بیگراؤنڈ ہے اور ایک دوسرا بیگراؤنڈ جو ہوتا ہے وہ فائل میں جا کے آپ جب پروڈجک سیٹنگ میں جاتے ہیں اور یہاں پہ آپ ایک پروڈجک ڈیفائن کریں یہاں پہ یہ بیگراؤنڈ نظر آ رہا ہے ہے یہ کلر جو جو ہمارے پورے پروگرام کا بیگراؤنڈ ہے اور یہ ایک پروژیکٹ میں چینج ہوگا بلکہ ہر پروژیکٹ میں یہ پورا ہی چینج ہوگا ہے جب تک آپ دوبارہ چینج کر رہے ہیں یہ پورے پروگرام کا انڈرفیس چینج کر رہا ہے یہاں پہ آپ 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 یہاں پہ کلک کریں جو ان سے مرضی ہے تو میں اس کو درکر کر لیتا ہوں رائٹ اور اوکے کر دیتا ہوں تو یہ میرے ابھی یہ والا بیگراؤنڈ چینج ہوگا ہے میرے پروگرام کا بیگراؤنڈ چینج ہوا ہے ابھی دوسری ڈسکس کر لیتے ہیں ابھی جو پروژیکٹ کا بیگراؤنڈ ہے وہ چینج کر لیتے ہیں لٹسے میں یہاں پہ جاتا ہوں فائل میں پروژیکٹ سیڈنگ یہاں پہ جانے کے بعد میں یہاں پہ کوئی بھی کلر چوز کر لیتا ہوں لٹسے دوبارہ یہ یہ کہتا ہے کہ یہاں سے چوز کرو یا آپ یہاں پہ کلک کر کے اپنی مرضی کوئی کلر یہ کوڈ لگا گیا یا جو بھی ہے رجی بی ڈیفائن کر کے جس طرح آپ کی مرضی ہے لٹسے میں تھوڑا سا گرین کلر کر لے لیتا ہوں اوکی کر دیتا ہوں دیکھیں میں نے وہاں پہ سلیک کر دیا اوکی بھی کر دیا لیکن مجھے بیگراؤنڈ نظر نہیں آرہا تو کیسے نظر آئے گا یہ بیگراؤنڈ جو ہوتا ہے یہ اسی وقت نظر آتا ہے جب آپ کنٹرول آر کرتے ہیں رنڈر کرتے ہیں رنڈر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ فائنل ویڈیو بنانے جا رہے ہوتے ہیں لٹسے فائنل میں جا کے آپ یہاں پہ یہ ہوتا ہے پریویو کنٹرول آر اس کی شورٹ کٹ ہوتی ہے آپ جو پریویو کرتے ہیں دیکھیں یہ جو میں نے گرین کلر سلیک کیا تھا وہ مجھے بھی نظر آرہا ہے یہ رنڈر میں نظر آتا ہے اس طرح پروجیک میں نظر نہیں آتا تو یہ صرف اور صرف آپ کو ابھی میں دوبارہ کنٹرول آر کرتا ہوں یہ صرف اور صرف آپ کو رنڈر کی وقت نظر آئے گا جب آپ فائنل رنڈر کریں گے تو یہ اس وقت نظر آئے گا اس طرح آپ کا نظر نہیں آئے گا میں دوبارہ اس کو چینج کر دیتا ہوں لٹسے پروجیک سیٹنگ میں جا کے یہ پروجیک سیٹنگ میں چلا گیا میں اس کو دوبارہ کلک کر کے میں تھوڑا سا اس کو لٹسے ریڈ ٹائپ تھوڑا سا لے لیتا ہوں اس دفعہ یہ کائنڈا پنک ہو گیا اوکے کر دیا اگین یہ یہاں پہ مجھے نظر نہیں آ رہا کنٹرول آر کروں گا تو یہ مجھے نظر آ جائے گا تو یہ بیگ گراؤنڈ ہے یہ جو ہمیں بیگ گراؤنڈ نظر آ رہا ہے انٹرفیس کا بیگ گراؤنڈ یا سٹیج کا بیگ گراؤنڈ یہ پورے پروگرام کا بیگ گراؤنڈ ہے آپ جتنے مرضی نئے پروژیک لیتے رہے میں کنٹرول اینڈ کر کے نئے پروژیک لے لیتا ہوں دیکھیں یہاں میں نظر آ گیا اس کی اگر میں پروژیک سینڈنگ میں سیٹنگ میں جاتا ہوں یہاں پہ اس کا بیگ گراؤنڈ بیڈی فارڈ والا جو وائٹ کلر کھولتا وہی نظر آ رہا ہے جب میں یہاں پہ اس کو کنٹرول آر کرتا ہوں دیکھیں یہ رینڈر ہو کے اس طرح آئے گا فائنل ویڈیو کچھ اس طرح ہمیں نظر آئے گی تو یہ پروگرام کا بیگ گراؤنڈ جتنے مرضی آپ پروژیکس بناتے رہیں یہ سیم رہے گا انلیس اور انٹل کہ آپ دوبارہ ایڈیٹ میں جا کے پریفرنسز میں جا کے اور ادھر جا کے آپ دوبارہ چینج نہیں کرتے یہ اسی صورت میں چینج ہوگا اور یہ جو پروژیک کا بیگ گراؤنڈ ہے یہ ہر دفعہ آپ کو نیا ڈیفائن کرنا پڑے گا اور اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور امپورنڈ بات ہے کیا یہ بیگ گراؤنڈ یا ان چیزوں میں اولجنی کی ضرورت بھی ہے کیا یہ امپورنڈ بھی ہیں تو اس سوال کا جواب یہ ہوگا کہ جب آپ کارٹون یا کچھ بھی بنا رہے ہوں گے تو آپ ذہرہ تر اس میں سکائے وغیرہ بیگ گراؤنڈ خود لگائیں گے جب آپ کسی ایمیج کو یا کسی ڈرائنگ کو یا باہر سے لے کے آتے ہیں یا اس مہو میں خود بناتے ہیں تو اس وقت یہ چیزیں اتنی میٹر نہیں کر رہی ہوتی ہیں بگز آپ نے پروجیکٹ جو ہے وہ خود ہی اس کا بیگ گراؤنڈ بھی بنایا ہوا ہے جو کہ اس سٹیج سے بڑا ہو جو کہ یہ رینڈرنگ ایریا ہے اس سے بڑا ہوگا وہ بگز آپ جب کیمرہ کو روٹیٹ کریں گے تو وہ ساتھ میں بیگ گراؤنڈ بھی موو کر رہا ہوگا تو جب آپ بیگ گراؤنڈ خود بنا رہے ہوں گے کسی ایمیج یا کسی اور پی این جی کی صورت میں اس وقت یہ چیزیں میٹر نہیں کر رہے ہوں گے لیکن بائی ڈیفالٹ بگنر کو پتا ہونا چاہیے کہ پروجیکٹ سیٹنگ کے اندر جا کے یہ جو بیگ گراؤنڈ ہے یہ صرف رینڈر میں آتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم نے یہی دیکھ سیکھا تو نیکس ویڈیو میں ہم ان سارے ٹولز کی اوورال دہنے جا رہے گے یہ ٹولز کیا ہیں اور ان کی لوجک کیا ہے ان کو مختلف حصوں میں ڈوائیڈ کرنی گے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں